تو دوستو یہ جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں نا اس کو دھیان سے دیکھئے گا اس کو کھوبانی یا کھوباسی کی نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اکثر جو ہے سب جگہ پائے جاتا ہے تو آج میں اس کے کچھ اور صدی بسے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب ضرور کریں دوستو یہ کھوباسی یعنی کھوبانی کے جو پتی ہیں اس کے بیج اس کے پھل جو ہیں چکری نما آتی ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں بیج ہوتے ہیں دوستو اس کے پتوں کو اگر آپ کارہ بنا کر کے سیبن کرتے ہیں تو یہ بخار کو دور کر دیتا ہے کیونکہ یہ سیتل تپردان کرتا ہے اس لئے بخار میں جو ٹیمپریج ہائی ہوتا ہے اس کو یہ نورمل کرتا ہے آپ ان کے پنچانگ کو لے لیجئے پنچانگ کو لے کر کے کواد بنا کر کے اس میں آپ نیم اور تلسی کا ساتھ میں مسرن کر لیں اور اگر سیبن کرتے ہیں صبح سام تو یہ جو آپ کا بخار کے کرنٹ ٹیمپریج ہائی ہو جاتا ہے اس کو نورمل یہ کرتا ہے دوستو اس کے ساتھی ساتھ اگر ہم بات کر رہے ہیں پیٹ زرد میں تو پیٹ زرد میں آپ کھبانی کی بیجوں کو اور اجوان لے کر کے دونوں کو پیس کر کے اور شنزن ممک ملا لیں اور ملا کر کے اگر آپ چورن بناتے ہیں یا پھر آپ پانی کی بھاونا دے کر کے گولیاں بنا لیتے ہیں اور پھر آپ دو دو گولی سیبن کرتے ہیں تو یہ پیٹ زرد میں آپ ہارا میں ایسیڈیٹی میں گیس میں یہ بہت زیادہ لاپ کرتی ہے یہ ہے اس کی ٹیہنکوں میں توڑ کے دکھاؤں اس کو کھبانی یا کھباسی کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس کی جڑوں کو لے لیجئے اور جڑوں کو لے کر کے آپ ساتھ میں آپ رتنجوت لے لیں رتنجوت چھتریہ اور اس کو آپ جو ہے چورن بنا لیں اور مصریم بنا کر کے اگر دودھ کے ساتھ سیبن کرتے ہیں تو یہ دھاتو روگ اور لکوریا میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر جس کو کمجوری ہو گئی ہے اور بھوک نہیں لگتی تو اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے کھبانی دوستو اس کو کھبانی کھباسی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت اچھی اور صدی ہے آپ اس کا جرور پریوک کریں جس کو باباسیر کے سکایت ہے تو باباسیر کے روگی اسے کھبانی کو لے لے جڑ سہد گولیاں بنا لیں اور اگر دو دو گولی صبح سام کھانا کھانے کے بعد سیبن کرتے ہیں تو باباسیر میں بہت زیادہ لاب ہوتا ہے باباسیر میں بہنے والا رکھتا سراؤ اور جو درد اور سوٹن ہوتی ہے اس میں یہ لاب کر دیتا ہے دوستو بہت اچھی ہو صدی ہے اگر کسی کو بھی کہیں پر بھی پین ہو رہا ہے کہیں پر بھی درد ہو رہا ہے ماس پی سیو میں جوڑوں میں یا کہیں پر بھی درد ہو رہا ہے تو آپ وہ ایرنڈ اور یہ خوبانی کے پنچان کو لے کر کے آپ سرسوں یا تل کے تیل میں ڈال کر کے تیل بنائیں اور پھر اس تیل کو اگر لگاتی ہیں تو یہ ماس پی سیو میں یہ درد ہوتا ہے نہ کھچاو کے قرن ہوتا ہے اس میں یہ بہت زیادہ لاب کرتی ہے تو دوستو یہ تھے خوبانی کے کچھ پریوگ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر نائے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقہ کے ویڈیو جو ہے اور صدی اور سمبندیت آپ کو ہوتی رہیں دھنیباد